مزافر آباد ازاد کشمی میں برشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی 103 مریض سے ہتھیاب بھی ہوئے ازاد کشمی میں اب تک 186,032 افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 16,150 افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے کراچی میں کچھ دیر چلنے والی آندی کے باعث مختلف حاصلات میں تین افراد جہاں باگ اور متددز زکمی ہو گئے شارہ فیصل پر تیز ہوا کے باعث درک اور بجلی کتار گر گیا شیر شاہ محمدی روڈ پر گھر کی دیوار گرنے سے دس سالہ بچہ جہاں باگ ہو گیا اس کے علاوہ بلدیا گلشن غازی میں گھر کی چھت گرنے سے ایک خاتون اور مرد جہاں باگ ہو گئے راشد منحاز روڈ پر شاپنگ مال پر لگا بل بورڈ گرنے سے دو افراد زکمی ہو گئے وزیر آزم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اسلامی ممالک فلسطین کی حمایت میں اسرائیل سے زفارتی و تجارتی تعلقات ختم کریں اسرائیل کے سپورٹر مغرب پر اقتصادی دباؤ بڑھایا جائے فلسطین اور کشمی کا مسئلہ جلدی حل ہوگا وزیر آزم آزاد کشمی نے قائد آزم محمودیل پارک کا سنگی بنیاد رکھا ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمی میں سہاد کو فروغ دینے کے لیے امدہ بجٹ میں خطرہ رقم مختص کر رہے ہیں سہاد کے موقع فرہام کرنے سے بے روزگاری کم ہوگی وزیر آزم آزاد کشمی سندھ حکومت کی جانب سے کرونہ ایسو پیس کے حوالے سے نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحس انی مگر پیوٹی پارلٹ شادی ہال مزارات پارکس بن رہیں گے جبکہ کھیلوں کی سہگیمیوں پر بھی پابندی پر قرار رہے گی کاروبائی کے اوقات کار صبح چھتہ رات آٹھ بجے تک ہوں گے جبکہ صوبے بھائی میں ہفتہ اور اتوائی کاروبائی بن رہے گا نوٹیفیکیشن نے کہا گیا ہوتلز اور ریسٹورنٹس کے لیے رات بارہ بجے تک کاروبائی کی اجازت ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے فلسطینی وزیر خارجہ کی روانگی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کا بیس تاریک کو انگامی اجلاس ہو رہا ہے میرے ساتھ دویکی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نیو یورک روانہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ فلسطینی وزیر خارجے کی روانگی میں رباوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ہم فلسطینی وزیر خارجے کا تائکی میں انتظار کر رہے ہیں ہماری روانگی میں تاخیر ہو رہی ہے ہم آج نہیں کل روانہ ہوں گے وزیر خارجہ شام احمد کو رشید تائکی پہنچ گئے ہیں پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائلس کے کیسز میں مزید کمی دیکھنے میں آئی 24 گھنٹوں میں 5,000 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائلس کے 155 مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائلس سے مجموعی اموات کی تعداد 19,752 ہو گئی نسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائلس کے 2,566 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک فہمے کرونا وائلس کے مضبط کیسز کی شرح 8.61 فیصد ہو گئی فلسطین کی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ مضبول کا ایوانے کے لیے وزیر خارجہ شایم عمود قریشی ترقی پہنچ گئے وہ آج تورپ اور فلسطینی وزیر خارجہ کے حمران نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے تفصیلات کے مطابق فلسطین کی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ مضبول کا ایوانے کامیشن لیے وزیر خارجہ شایم عمود قریشی وزیر آزم عمران خان کی خصوصی ہدایر پر ترقی پہنچ گئے شایم عمود قریشی تو ایک ہم سب کے ساتھ کل نیو یورک روانہ ہوں گے اس موقع پر سوڈان اور فلسطین کے وزیر خارجہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے وزیر خارجہ نیو یورک میں مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے فلسطینی وزیر خارجہ نے بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے مندوب کو خط لکھ دیا فلسطینی وزیر خارجہ نے خط میں لکھا کہ اقوام متحدہ بچوں کے خلاف اسرائیل کی جنگی جرائم کو روکے فلسطینی بچوں کے پاسپناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں فلسطینی وزایت سہت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک دو سو پارہ فلسطین شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں 61 بچے 35 خواتین اور 16 بزرگ شامل ہیں